اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کچھ کی بارہ راشیاں کیا کہتی ہیں کون بیدیش جائے گا کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سہنائی بجے گی کون بھومی بھون بان کری دے گا کون بھارتی پرساشتک سوا میں جائے گا کون راجنیتی کی چھتر میں جائے گا کس کو آج پرچور ماترہ میں دھنلاب ہوگا کون فلم بنائے گا کون کہانی لکھے گا کس کا کیریئر کھل کے چھتر میں ہوگا سب بتاؤں گا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سا فلتہ ملے گی کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کی مہان اونت ہوگی سوڑھانی کیا بڑھتے وہ پائے کیا آئیے شروعات کرتے ہیں میش راشی سے جو میش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی جو پرتیدوندی ہیں یا جو بیرودی ہیں سب پراست ہوں گے انوابی لوگوں سے سلاح لے اور سلاح لے کر کے ہی کسی کارے کو کرے تو آپ کیلئے اچھا رہے گا آپ کا ایریٹیشن ایگریشن چلشڑاپن آپ کو پریشان کر سکتا ہے اس سے آپ بچیں دوسروں پر کروک کرنے سے بچیں کیونکہ کروک کرنا سہت کے لئے ٹھیک نہیں ہے سہیوگیوں کا پونڈ سہیوگ پرابت ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ کارے کرنے لوگ ہیں آپ کا پونڈ سہیوگ کریں گے آپ کے سارے کارے سمپن ہوں گے آپ کا ادھکتر کام آپ سوتا ہی بنتے جائیں گے بھاگے سے سارا کارے سمپن ہوگا مالی حالت اچھی ہوگی ریال اسٹیٹ پرابلٹی میں اگر پوجی نویس کرتے تھا آپ کے لئے اچھا ہے واہن کھری سکتے ہیں گھر بنوا سکتے ہیں گھر میں نیم اہمان آ سکتے ہیں دامپتی جیونا آپ کا اچھا ہوگا پریباری کیشتری شاندار ہوگی گھر میں نیم اہمان کے آگمن سے من پرسند رہے گا سودھانی کیا براتی ہے کسی بھی انجان سکس کی باتوں میں نہ ہوئے کسی کی بہکاؤں میں نہ ہوئے اپائے کیا کرنا ہے گھریبوں کی مدد کرے چڑیوں کو دانا پانی دیں آپ کے لئے اچھا رہے گا بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی پریباری جنوں کا پونڈ سہ یوگ پرابت ہوگا جو پریباری لوگ ہیں پریبار میں جو لوگ ہیں آج آپ کی پوری مدد کریں گے آج آپ کے پورے آتن بشواص کے ساتھ سب لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے آپ پر دھیان دیں گے اور آتن بشواص آپ کے سارے کاری شمپن ہوں گے اس سوے جو شتیتیاں ہیں دھندائک ہیں پریشتیاں لافدائک بن رہی ہیں اور چھوٹے چھوٹے پریاس آپ کے بڑے بڑے کاری شمپن ہوں گے آپ ضرورت ہے اپنے سمبندھوں کو utilize کرنے کی اور اپنے کاریوں کو کرنے کی اپنے سمبندھوں کو مجبوط کریں نوکری میں من کے مطابق آپ کو کاری شتر ملے گا اس سے لاف ملے گا تناؤں میں کچھ سمبیتیت ہو سکتا ٹینشن نہ پالیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کہ irritate ہو جاتا ہے گصہ کرتے ہیں آلسٹ کا پریتا کریں آلسٹ اپنا سمیں برباد نہ کریں محلہ مطر سے لاف ملے گا اور اونچہ دھکاریوں کے سہیوک سب کافی آگے بڑھیں گے اگر کوئی پونجی نویس کرتے ہیں آپ کے لئے لاپرت ہوگا دور دیش کے آترہ کبھی یوگ بن رہا ہے سو دھانی کیا پرتنی ہے آج کیا کریں کہ جو چھاتر ہیں اپنی پڑھائی کے پرت کھلوار نہ کریں سریسلی اپنی پڑھائی کو کریں اوپائی کیا کرنا ہے گریب اور آناتھ لوگوں کی مدد کریں چڑیوں کو دانا پانی کھلا میں سوبنگ کے ساتھ سوبرنگ ہے نارنگی لک میٹر ہے آٹھ بات کرتے ہیں میتھون ناشی کی جو میتھون ناشی کی جاتک ہیں آج آپ کسی دوبیدھا کے شکار ہو سکتے ہیں لیکن دوبیدھا میں پڑھنے کی بجائے اس کا سمدھان دھونے اور نزدیکی لوگوں سے جو آپ کی چل رہیے غلط فہمیاں اس کو دور کریں کئی بار غلط فہمیوں کے وجہ سے من میں تناؤ ہوتا ہے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں بے وجہ شترطہ رتی ہیلتھ ور ویلتھ دونوں پروابیت ہوتا ہے آپ نے سمدھوں میں پناہ مدھورتہ لے آنے کی جورت ہے دنچریہ میں بدلاؤ کریں سو سمجھ کر کے کسی کاری کو کرنے کی جورت ہے اور آلشہ کا پرتیاب کریے اور کوئی بھی مہتپون کار یا مہتپون اپلپدھی آج آپ کو مل سکتی اس کا پربل یوک بن رہا ہے دور دیش کی یاترہ ہو سکتی ہے ریال اسٹیٹ پرپلٹی سے لاپ ملے گا سیئر ٹریڈنگ میں اگر پونجی نویش کرتے تھا آپ کے لئے لاپ رات ہوگا سوزانی کی عبرت نہیں ہے ابھی دور دیش کی یاترہ کرنے سے بچنا ہے کہیں بھی یاترہ نہ کرے تو اچھا ہے اپائے کیا کرنا ہے بھاگوان شیو کی پوجا کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اوم نمس شیو ہے منتر کا جب کریں سوبھنگ کے تین سوبھرنگ ہے مہرون لکھ میٹے رے ساتھ ہرے کرسکر بات کرتے ہیں کرک راشی کی جو کرک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اپنی ارجا کو صحیح دیسام میں لگانے کی جورت ہے آپ کے اندر اپرمیت ارجا ہے آپ نے ارجا کو صحیح دیسام میں لگانے فوکس کر لیں جو بھی بڑا ٹارگیٹ بنائیں گے اس پر آپ کو بڑی سفلتہ ملنے کا یوک بن رہا ہے بیدیارتیوں کے لئے کالکھنڈ کافی اچھا ہے دور دیش کے اعترہ ہو سکتے ہیں ماتا پتہ کا سکھ ملے گا اور اگر آج کوئی بھی نیاکاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سمیں اچھا ہے کھڑن ترکاری بھی پھل رہیں گے نوکری ملنے کی سمحونا بن رہی ہے اگر آپ کتاب گارہ لکھتے ہیں تو کتاب آپ کی پرسکرت ہو سکتے ہیں فلمیں اگر بناتے ہیں فلمیں ہیٹ ہو سکتے ہیں کھیل کے چھتر ساج آپ کو پرشکار مل سکتا ہے سودانی کے عبرت نہیں ہے آپ نے ارجا کو صحیح دیسام میں لگانا آپ کی لئے اچھا رہے گا اپائے کیا کرنا ہے لال وستر کا دان کریں چڑیوں کو دانا پانی دیں سوبھنگ ہے آٹھ سوبھرنگ ہے کیشریہ لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشن بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو نئے بیوہاریوں بیوہرشائی سے بڑے پیمانے پر لاب ملتے ہوئے دکھ رہا ہے بیوہرشائی کی ستتی شاندار ہوگی مہاتا پیتا کا سکھ ملے گا آج آپ کے دامپتی جیون میں سودھار آئے گا آج آپ کا بیوہر لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رہے گا اور آپ کے اچھے بیوہر سے لاب ملے گا نئے بیوہرشائی کرنے کا اثر ملے گا بیوہرشائی کی ستی اچھی ہوگی گھر میں سکھ سمردھی میں بردھی ہوگی آپ کے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا ریال اسٹیٹ پرپلٹی میں اگر کوئی پوجی نمیس کرتے ہیں تب ہی رکنے کی ضرورت ہے نہیں تو اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے سہیتک جگت سے آپ کو لاب ملے گا آج آپ کا سمیں اچھا چل رہا ہے نئے طرح کے کارے کرنے کے احسر ملیں گے آج آپ کی ایک نئے پرکار کی پہچان ہوگی نیالے میں اگر کوئی بھی بات دیوہ چل رہا اس میں آپ کو بیجیسری ملے گی سودھانی کے ابرتنی ہیں گسے پر نیندران رکھنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوچ سمجھ کر کے کسی بھی نئے پرکار کے کارے کی شروعات کریں بیچ میں چھوڑنے کے لئے کوئی کارے نہ کریں اپاہ کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کے ارادنہ کریں بیل پتر ارپیت کریں اوم نمس شیوائے منتر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھان کے پانچ سمرنگ ہے محرون لک میٹر ہے آٹھ ہری کسی بات کرتے ہیں کنیہ راشی کی جو کنیہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو لکھن کے کارے سے دھن ملے گا لکھن کے چھتر میں آپ کے ایک نئی پہچان بنے گی آپ کا جو ویجن ہوگا آئیڈیا ہوگا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا سمائے امیجنیسن کو ریالٹی میں بدل سکتے ہیں شاہد تک چھتر سے لاح ملے گا پترکار ہو سکتے ہیں لکھاک ہو سکتے ہیں گرندکار ہو سکتے ہیں سممان پرابت ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے بھومی بھون کھردنے کا اثر ملے گا اور آج آپ کا سنتان سکھ ملنے کی بھی سمبھاؤنا بن رہی ہے دور دیش کے اترہ کا یوگ بن رہی ہے ماتا پیتا کا سکھ ملنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے اور خاص طور سے جو بھی دیارتھون کے کریئر کے لئے آج کا دن کافی اچھا پڑھنے کے لئے بھی دیش جا سکتے ہیں میٹیکل کے فیلڈ میں ٹیکنیکل فیلڈ میں لاکھیں فیلڈ میں کچھ بڑا اپلابدی مل سکتا ہے سعودھانی کے عبرات اپنے حرجہ کو صحیح دی صاحبے لگانا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپائے کیا کرنا چیٹیوں کو آٹا اور گھڑ کھلاوے اچھا رہے گا اور آج کے لئے شوبرنگ ہے تین شوبرنگ ہے پینگ لک میٹر ہے نو ہرے کرشنے بات کرتے ہیں طولہ راشی کی جو طولہ راشی کی جاتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں اور بے وجہ سمسیاں پیدا کر لیتے ہیں آج آپ کی جو بھی سمسیاں ہیں اس کا سمادان ہوگا ایموشنل اپنے کو کٹرول کرنا ہے آج آپ کا من پرسند رہے گا چوترپہ لاپ کا یوگ بن رہا ہے بھائی بہنوں کا سکھ ملے گا آج آپ کوئی بڑا واہن کھریدنے کا یوگ بن رہا ہے واہن کھرید سکتے اس کا پرول یوگ بن رہا ہے پردونت کا بھی یوگ بن رہا ہے اچانک کیاترہ سے دھنلاب ہوگا مالی حالت اچھا ہوگی دیسارٹن تیسارٹن ہو سکتا ہے اور دھنلاب ہونے کی سمبھولہ بن رہی سودانی کی عبرت نہیں ہے بھاوکتہ میں بھاکے کوئی نیڑے نہ لیں اپائی کیا کرنا ہے چندرما کو ارگ دیں اور اوم سوم سومائن میں اس منتر کا جب کریں سبھنک ہے آٹھ شب رنگ ہے نیلا لک میٹر ہے آٹھ ہری اکرشن بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آپ کو دھیان رکھنے کا بہت ایگریشن میں ہوتا ہے گستے میں آتے ہیں اور گستے کے ناتے آپ کے بڑے بڑے لاپ پرحابیت ہو جاتے ہیں دھیان رکھنے کے آج آپ کو بڑا لاپ ملنے کا پرول یوگ بن رہا ہے چیر پرتکشت کار آپ کا سمپن ہونے کی سمبھونا بن رہی ہے نوکری مل سکتی ہے پراپلٹی تیادی میں اگر پوجی نیویش کرتے ہیں تو آپ کے لاپ ملے گا دھن لاپ کا بھی یوگ بن رہا ہے پودونت کی بھی سمبھونا بن رہی ہے اور کئی مہتمن کار ہونے کی سمبھونا بن رہی ہے بھاگ ایسے سارا کار سمپن ہوگا بھاگ آپ کے انکول ہے آپ کے کروشتر بستار ہونے کی سمبھونا بن رہی ہے سو دھانی کی اپنات اپنی کاری شمتہ کو پہچانے کی جورت ہے اپایا کیا کرنا ہے آج کیا کریں کہ گوڑ اور چنا بندروں کو کھلاویں کھیلا بندروں کو کھلاویں اور کالا چنا مندر میں دان کر سکتے آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا سوبنگ کے آٹھ سوبرنگ ہلال لک میٹر ہے نو ہر ایک بات کرتے ہیں دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے روگ اور سطر پراست ہوں گے بیرودی دھوست ہوں گے آتنبل سے آپ کی پرگت ملے گی اور اپنے آتنبل کے دورہ کئی بڑے بڑے کاری کر سکتے ہیں بیوادوں سے بچنے کی جورت ہے بیوادوں میں کتہ ہی نہ پڑیں آرثک پک شاپ کا مجبوط ہوگا دھن کی ستی شاندار ہوگی اور نیترہ کے کاری کر سکتے ہیں اس کا سمیں انکولتا لیے ہوئے ہے آپ پستک لکھ سکتے ہیں پستک آپ کا پروسکرط ہو سکتا ہے لیکھن کاری سے دھن ملے گا اور آج آپ کے لئے اکارڑ من آپ کا تناؤں میں ہو سکتا ہے تو نیگٹیف تھارٹ میں نہ جائیں اگر اپنے کانت میں ہیں تو تھوڑا سنگیت اتاعت کا سہارا لیں یا کسی اپنے عشت کے منتر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سودھانی کے عبرتنی ہے گصے پر نیترہ کریں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پریشان نہ ہو اپائے کیا کرنا ہے اشہائی ویکتی کو وستر دیں اور آج بھگوان بھولے نات کے عرات نہ کرے بھگوان بشنو جی کے عرات نہ کرے اوم نمو بھگوٹے باسو دیوائر میں اس پنتر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھانک ہے نو سوبھ رنگ ہے پنگ لکھ میٹر ہے نو ہرے کرشنے بات کرتے ہیں مکر آشی کی جو مکر آشی کے جاتک ہیں آج آپ کو تعلیم پن میں آ کر کے کوئی کاری نہیں کرنا ہے انتراتما کی آواز کو سنیں اسی کے دیسہ نردیشن میں اپنا کاری کریں اپنے من کو شانت رکھیں اور چنتن منتھن کرنے کا سمیں آگے ہے پدونت کا یوگ بندہ لیکن کاری سے دھن ملے گا ٹیکنکل فیلڈ میں کیا گیا کاری آپ کے لئے لاپرات ہوگا کئی مہتپن کاریوں میں روچی بڑھے گی لیکن کاری میں روچی بڑھے گی بیچارک مدبید لوگوں سے ہو سکتا ہے اتدک خرچ کرنے سے من اددک نہ ہو سکتا ہے خرچ پر کنٹرول کریں گاڑی تیت کھردنے کا اثر ملے گا ماتا یا پیتا کی ہیلتھ کو لے کر کے چنتہ ہو سکتی ہے سودانی کے عبرت نہیں ہے کوئی بھی کاری کرتے تھا اپنے بڑھوں کی ماتا پیتا گھر جن یا بڑے بھائی ان کی صلاح لے کر کے ہی نئے کاری کی شروع بات کریں اپائے کیا کرنا ہے پیپل پر کالے تیل کے ساتھ جل ارپیت کریں سوبھنگ کا آٹھ سوبھرنگ سفید لک میٹر نو ہری کرس اب آئیے بات کرتے کمبراشی کی جو کمبراشی کے جاتے کھا جبکہ سنتان کی پرگت سے من پرسند رہے گا آئے کے نئے سنسادھن ہوں گے اور آئے کے نئے سنسادھنوں سے لاب ملے گا آپ کا کیریئر اچھا ہوگا اور سیئر ٹریڈنگ سے لاب ملے گا جیون ساتھی کا سہیوگ ملے گا ماتا پیتا کا سکھ ملے گا آیا تریہا سے دھن بھی لے گا پیٹرولیم اور آرین کے فیلڈ میں اگر کوئی نہیں آئے بیپار کرتے تو آپ کے لئے لاب رہ دوگا سودھانی کے اپرتنی ہیں دوسروں کے کاریوں میں دکھل انداجی نہ کریں اپائی کیا کرنا ہے چڑیوں کو دانا پانی دیں اور بندروں کو کھیلا کھیلانا اچھا رہے گا اور ہنمان جی کو آپ چولا چڑھا میں اچھا رہے گا بات کرتا ہے انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا جو سمیہ چل رہا ہے بہت اچھا ہے سنتتیوں کا منوبل بڑھانا اچھا رہے گا ان کی آلوچنا کرنے سے بچیں ان کو خوب انکریش کریں ان کی تریٹری میں دکھل انداجی کرنے سے بچیں کسی کافی بیروت نہ کریں بیروت کرنے سے آپ کی شطرطہ بڑھے گی آپ کے بیروتی شکری ہو سکتے کھرن تکاری آج بیپل ہوں گے گپت شطروں کی سنکیہ میں بڑھوتری ہوگی پریسرام سے دھنلاب ملے گا نیا کار کریں گے پانڈیتے کرمی روچھی بڑھے گے سکشا کے شطر سے دھنلاب ہوگا آپ کے کرم شطر میں وشتار ہوگا پراپلٹی تیاد کو لے کر کے بیباد سماپت ہوگا اور کوئی مندری تیاد کا نرمان کر سکتے ہیں دھاتوک وکاس ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے سوادھانی کے عبرت نے سواس کو لے کر کے سچیت رہے لیل کے بجائے نماغ سے نرڈے لینا آپ کے لئے ہٹ کر رہے گا اپاہ کیا کرنا ہے اوم سری گروہ نمش منتر کا جب کریں اور پیلے رنگ کا وستر گروہ ماتا کو دان کریں سوبھنگ کا دوش شبھ رنگ کا کشریہ لک میٹر ہے آٹھ ہرے کرسنا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جنبے جاتکوں کے بارے میں آج جن درسکوں کا جن دین ہے ان کے جن دین کی بہت 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 آئی ڈھیرو سوبھ کامنا ہے آپ کا جن دین صبح ہو منگل میں ہو آپ کا سکھ سمریدی اہشورے پرتشتہ کی پرابتی ہو بھگوان بھولے ناسے ہاردک پرارتھنا ہے ہیپی برٹے آج جن درسکوں کا جن دین ان کا ملانک ہوتا ہے دو تو خاص طور سے دو گیارہ بیس انتیس تھی کہ جن میں جاتک ہوتا ان کا ملانک ہوتا ہے دو دو نمبر بڑا مہتپورننک ہے اس طرح کے لوگ بڑے چندنسیل ہوتے ہیں سمبیدنسیل ہوتے ہیں مہتوکانچی ہوتے ہیں اپنے کارے کے پرتی ڈیڈیکیٹیٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ لگے رہتے ہیں دل سے لگتے ہیں سماس سوام ان کی گھری روچی ہوتے ہیں راجنیتیگ ہوتے ہیں کوٹنیتیگ ہوتے ہیں دیش فیدیس کی یاترہ کرنے والے ہوتے ہیں دھن کیشت ان کے اچھی ہوگی یہاں ورش آپ کے لئے کافی مہتپور ہوگا مہلا مطر کے سہیوکس آگے بڑھیں گے وہ میں بھون پراپلٹی کھریدنے کا اوسر ملے گا یہاں ورش دیکھائے گا آپ کے لئے کافی انکلتا لیے ہوئے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل یہ شروع کے تین سے چار مہینے آپ کے لئے کافی انکلتا لیے ہوئے ہیں مہتا پتا کا سخ ملے گا ریال اسٹیٹ پراپلٹی سے دلالہ ملے گا مئی جون جولائی کا جو کالکھنڈ آپ کے لئے کافی سنگرس کا ہوگا چیلنجز جائیں گے اور نیک پرکار کے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پناہ اگست ستمبر اکٹوبر نومبر دسمبر یہ پورا کالکھنڈ آپ کے لئے شروعنی میں گھر بنوا سکتے ہیں گاڑی کھرید سکتے ہیں آپ کی شادی بھی باہت ہو سکتی جو بھی باہت ہیں ان کو یہ گھر میں سنتان سکھ ملے کی سمحولہ بن رہی ہے بدیش جانے کا یوگ بن رہا ہے دیکھا جاتا ہے کہ کالکھنڈ آپ کے لئے کافی اچھا ہوگا سادھانی کے عبرتنی ہیں آپ کو اپنی بانی پر نیترہ رکھنا ہے آلشہ کا پرتیاب کرنا ہے پلاننگ کر کے کارے کریں اور تھوڑا سا سنشیر ہونے کی جورت ہے کوئی چیز کل پر نہ ٹالے اپائے کیا کرنا ہے پورے برش پریند سری سکت کا پارٹ کرئے اور گائے کو روٹی گوڑ کھلائی بھگوان سری گڑیش جی کے ارادنہ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا پناہ ہے ایک بار آپ کو جنمدین کی بہت 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 آئی دھیرو شوک کامنا ہے ہیپی برڈے اب ہم بات کریں گے گرو کے نسکے کی گرو کے نسکے میں آج ہم آپ کو دو تین باتیں مہتپور بتائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے اپائے کرنے سے آپ سنی دیو کو کیسے پرسند کر سکتے ہیں اور سنی دیو آپ کی جیوئن میں آگے بڑھانے کے لئے کتنے مہتپور ہیں جو شنیوار ہوتا ہے سناتن دھر میں آپ کے بھارتی جوتیش میں شنی دیو کا بڑا مہتپور رول ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ سوری پتر شنی ہیں اور شنی کو نیادیش کی بھومکہ میں دیکھا جاتا ہے اور ان کا نام آتے ہی لوگ در جاتے ہیں شنی کے درشتی بہت خراب ہوتی ہے شنی کے درشتی جہاں پڑتی ہے وہ گھر خراب ہو جاتا ہے جب بھی ان کی دھائیہ ساڑھے ساتھی آتی ہے یا ان کی مہترسان تردشاہ آتا ہے اگر آپ کے گرہ انکول ہیں تو آپ کو یہ راجہ بنا دیتے ہیں اور آپ کے گرہ دشاہ انکول نہیں ہوتا تو آپ کو رنگ بنا دیتے ہیں اگر سوری بودھ کے تو یا شنی بودھ کے تو ساتھوے ہاؤس میں ہو یا منگل راہو شنی بارہ میں ہو تو سادھی بیوہ میں دکت ہوتی ہے اگر مانگلک بھی ہو تو سادھی بیوہ میں دکت ہوتی ہے اس کے لئے آپ کیا کریں کہ ایک تو آپ پرتیک شنیوار کے دن اگر آپ کی کنڈلی میں مانگلک دوست کے ناتے دکت ہو رہی ہے سنتان نہیں ہو رہا ہے تو ہنگ ہنمتے رترات مکائے ہونگ فٹ اس منترہ کا جب کریں اس سے سادی میں ہونے والی بھگنبادہ سماپت ہوں گی آپ کا دامپت جیون اچھا ہوگا اگر سادی کے بعد آپ کی میٹریمونیل پرابلم ہو رہی ہے دکت ہو رہی ہے میریٹرل لائف میں دکت آ رہی ہے لگتا ہے کہ سادی سمبند بچھے دو سکتا ہے تو آپ کیا کریں کہ مکھی ہنمان جی کے آراد نہ کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سادی بھار ٹھیک ہو جائے گا اگر سنتان ہونے میں دکت ہو رہی ہے تو کس سنیوار آپ کیا کریں کہ سنی دیو کو آپ ان کو کیا کریں کہ سرسو کا تیل دان کریں اور سنی منطر کا جب کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوگی اور ایک سنیوار سندر کانٹ کا پارٹ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا تو چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے اپنے جیون کو ساندار بنا سکتے ہیں بھاگی گروہ کارکرم میں بس آج ہیتنا ہی پھر ہم آپ سے کالیسس میں سی وقت ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے نیوز سٹیٹ اتر پردیس اترہ کھنٹ نمسکار